سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری بیان کروں گا اور اس کے ساتھ پھر اس قلعے کی تاریخ بھی تھوڑی سی بیان کروں گا ٹیک ڈیس کا ٹیک ڈیس ہاں اس سے پیسے بات کرتا ہم دے دیں گے پیسے نہیں فری نہیں ہو تو پیسے یہ لکھا ہوگا ہاں پورا اسی ہم اب قلعہ سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑا ہے ہم آپ اس ٹائم کی قلعہ تھے تو ہم نے یہ لڑی ہائر کر رہے ہیں سلام علیکم سے مسلمت القریم عمر ہمارا سائک السیان آدھیوم برادر عمر ہے یعنی اس کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ عزی یہ لئے کا وزید کریں گے آپ کو بھی کرائیں سب سے پہلے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کردوش تھے آپ عراق میں پیدا ہوئے ان ناصر صلاح الدین یوسف ابن عیوب آپ کا نام تھا اور آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1137 ہے 1137 عیسوی ناظرین یہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ جو جرنل تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے جو سپیسالار تھے شیف آبدی آرمی سٹاب وہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے چچا تھے جن کا نام شیر گو تھا اور انہی کی سپیسالاری میں 1169 میں مصر فتح کیا گیا اور اس سلطنت کا نام یعنی صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نجم الدین عیوب اور شیر گو ان کے نام پر سلطنت کو کہا جاتا ہے عیوبی سلطنت محمد علیہ اس وقت میں سحمد علی موسک کے اندر اور یہ سلطان صلاح الدین عیوبی کا جو قلعہ ہے اس کے ساتھ یہ مزید ہے اور جو سلطان صلاح الدین عیوبی کا جو قلعہ تھا وہ 572 ہجری میں شروع ہوا اور 579 کے اندر کمپلیٹ ہوا اور پھر مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی توسیع ہوتی رہی اور یہ بڑی شاندار مزید ہے محمد علی مزید اور اس کا اسٹرکچر دیکھیں یہ پورا جو آپ کو ترکیش سٹائل کا نظر آتا ہے بیوٹیفل سٹیٹ آف دی آرٹ میں تو حران ہوں مزید نہیں رہا بیوٹیفل مسجد آپ اس پر کام دیکھ سکتے ہیں آپ گرافکس اور دیزائنگ اور تیلیگریفی اور سرکتاتی سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مصر میں فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور جیسے مصر فتح تو ہوا الیون سکسی نائن میں لیکن مکمل جو فاطمی تھے ان کا جو خاتمہ ہوا الیون سیونٹی فور میں الیون سیونٹی فور میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد آپ کا جو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے جو سابزادے تھے ان کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے جو کہ وزیروں اور مشہیروں کے مشورے پہ چلا اور جس کی ویسے اختلاف کھڑا ہوا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پھر شام پہ ان کا قبضہ ہوا اور اسی طریقے سے پھر مصر پہ ان کا قبضہ ہو گیا الیون سیونٹی فور میں اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے جس کی ویسے وہ اتنے مشہور و معروف جرنل ہیں اس کے اندر بنیادی جو کردار ادا کیا ہے وہ ہے فتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلیبی جنگوں کے دوران جو الیون ایٹی سیون میں جو بڑی مارکت العرہ جنگ ہوئی ہے تین میں ان کو سلیبیوں کو انہوں نے شکست دی تو اس کے نتیجے میں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا الیون ایٹی سیون میں تو لہذا الیون ایٹی سیون سے پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جو سلطنت تھی وہ آپ دیکھیں کہاں تک مصر عراق اردن لبنان آج کا موجودہ لیبیا فلسطین سودان سوریہ تینیس ترکی یمن ان جگہوں پر ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے الیون نائنٹی تھری میں یہ انتقال کر گئے اور ان کے بعد سلطنت جو ہے وہ ان کے جو بیٹے تھے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ان کا نام تھا العزیز ان کے پاس چلی گئی الیون نائنٹی تھری سے لے کے الیون نائنٹی ایٹ تک العزیز رہے پھر ان کے بھائی تھے المنصور الیون نائنٹی ایٹ سے لے کے ٹویل ایسوی تک ان کے پاس رہی یعنی صلاح الدین ایوبی کے جو بیٹے تھے پہلے العزیز پھر المنصور پھر المنصور کے بعد بارہ سو کے بعد العادل جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے ان کے پاس حکومت گئی بارہ سو سے لے کے بارہ سو اٹھارہ ایسوی تک یعنی اٹھارہ سال تک یہ خلیفہ رہے پھر صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے ان کے پاس حکومت رئی بارہ سو اٹھارہ سے لے کے بارہ سو اٹیس ایسوی تک پھر العادل ثانی بارہ سو اٹیس سے لے کے بارہ سو چالیس اسال ایوب بارہ سو چالیس سے لے کے بارہ سو انانچاس اور پھر توران شاہ بارہ سو انانچاس سے لے کے بارہ سو پچاس پھر الاشرف ثانی بارہ سو پچاس سے لے کے بارہ سو چوان اور پھر اس کے بعد جو ہے اقتدار مکمل طور پر ختم ہوا ایجپٹ کا سلطان عیبق کے پاس چلا گیا اس حوالے سے تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مکمل طور پر جب وہ ختم ہوا ہے وہ بارہ سو ساٹھ میں مکمل ان کا خاتمہ ہو گیا اور یہ خاتمہ ہوا ہے اس وقت تھے دمشق کے جو حاکم تھے ان ناصر یوسف نام تھا ان کا لہذا ناظرین یہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ سے جو ایک عیوبی سلطنت قائم ہوئی عیوبی ڈائنسٹی اس کا خاتمہ ہوا ناظرین مصر تاریخی مقامات کی سرزمین کلاتی ہے مصر میں جہاں ایک طرف احرام مصر کا آپ نظارہ دیکھتے ہیں جو کہ میں نے آپ حضرات کو کرایا وہیں پہ کئی تاریخی کلے بھی اپنی شان و شوقت مضبوطی اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہیں انہی کلوں میں جو آج اپنی اصل حالت کے اندر جو کلہ قائم اور دائم ہے اس کو کلہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے اس سلطان صلاح الدین عیوبی کی دور میں تعمیر کیا جانے والے اس کلے کو قرون وستہ کا مضبوط اور طاقتور جنگی کلہ کہا جاتا ہے کئی صدیوں گزر گئیں لیکن اس کی شان و شوقت آج بھی قائم اور دائم ہے اصل میں یہ جو کلہ ہے ناظرین یہ ابتداء شروع اس کی تو تعمیر ہے وہ تو شروع تو ہی تھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کیونکہ جب انہوں نے جب فتح کیا تو اس کی دفاع کے لیے انہوں نے ایک مضبوط کلے کو تعمیر کرنا تھا اور یہ کلہ جو ہے اس کی جو لوکیشن ہے یہ جبل المقتم سے ہے یعنی جو پہاڑ تھا المقتم اس کے پاس اس کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کی جو دفاعی حیثیت ہے وہ قائم رہے اس لئے اس کو القلع الجبل بھی کہا جاتا ہے اور یہ کائرہ شہر کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں میں آپ کو پورا شہر کا نظارہ بھی کرا رہا ہوں آپ اس نظارے کو دیکھیں پورا ہے کیونکہ یہ پہاڑی کے اوپر واقع ہے دفاعی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سے حملہ آواروں کو دیکھنے میں اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لئے بڑی اہم جگہ تھی تو لہذا اس کی جو تعمیر شروعی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے 1176 میں اس قلعے کی تعمیر کی خواہش کی تھی شروع کی خواہش کی اور اس جگہ کو منتخب کیا تھا اور ابتدا ہوئی تھی لیکن ان کی زندگی میں یہ مکمل نہیں ہوا بلکہ یہ ان کے بھائی سلطان القامل بن عادل نے بارہ سو آٹھ میں مکمل کیا اور یہ قلعہ جو محمد علی کے دور تک رہا اور اس قلعے کے اندر تیرا برج بنائے گئے تاکہ اس میں موجود سپائیوں کو قائرہ کے دفاع میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو آپ اس قلعے کا نظارہ کریں اور اللہ تعالی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی محفظت فرمائے موسیقی